ایک سوال یہ ہوا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو وراست میں سنا دے اور بہن معاف بھی نہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جو اپنے بہنوں کو وراست سے محروم رکھے تو قیامت کے روز اس کا بڑا عذاب شدید ہے شدید عذاب ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا یہ بعض اوقات بھائی جو ہوتے ہیں جب والدین کی وفات کے بعد بہنیں گھر پر آتی ہیں تو بلیک میل بھی کرتے ہیں منع نہیں کرتے اچھا تم حصہ لوگی دیکھو حصہ لینے کے بعد تو پھر آنا جانا ختم ہو جاتا ہے جب حصہ لے لیا ہے تو پھر کس مو سے ہمارے پاس آوگی تو بہنیں پہ چاری چک ہو جاتی ہیں دل سے معاف نہیں کرتی ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے بعض وقت کہا جاتا ہے کہ جی وہ تمہارے پیسوں سے وراستر کی پیسوں سے تمہاری شادی کر دی اچھا تو تمہاری شادی کس پیسوں سے ہوئی تھی یہ بھی ذرا غور کریں تو یہ وراست کا حصہ نہیں ہوتا جس طرح مرد کی یعنی اس کے بیٹے کی شادی والد نے کروائی تو اپنی بیٹی کی شادی بھی والد کروائے گا دونوں کا حصہ اپنے جگہ پر ہے تو وراست کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ بعض وقت میں نے بڑے مذہبی لوگ دیکھے مذہبی لبادہ اڑے ہوئے اور صاف بنا کر دیتے ہیں بہنوں کا حصہ کہاں سے کیوں کیوں نہیں قرآن نے بیان فرمایا کہ مردوں کا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے دھگنا ہے ان کا تو پہلے ہی آدھا حصہ ہے تم کس مو سے نہیں دے رہے جس طرح تمہیں مل رہا ہے اس طرح انہیں بھی ملنا چاہیے تو جو اس طریقے سے منع کرتے ہیں انہیں بھی قیامت کے روز شدید عذاب ہوگا وہ ناحق مال کھا رہے ہیں حرام مال کھا رہے ہیں اور جو دینے میں لائت العال سے کام لیتے ہیں کہ جی بلیک مل کرتے ہیں ڈائریک منا نہیں کرتے بلیک مل کرتے ہیں تو وہ بھی حرام کر رہے ہیں اور روزی قیامت اسے بھگت نہ پڑے گا اور بعض وقت کی بھی ہوتا ہے کہ لمسم دے دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے کیوں لمسم خود سارا حساب لے رہے ہو اور بہنوں بیچاریوں کو جو یہ لمسم دے رہے ہو نہیں جتنا بنتا ہے اتنا دے اچھا بعض وقت کی بھی ہوتا ہے کہ ماف کروا دیتے ہیں اب بہنیں مجبوری میں آ کر چپو جاتی ہیں میں نے کوئی ایسی بہن نہیں دیکھی جو بڑی خوشی سے ماف کر دیں ٹھیک ہے نا وہ مجبور ہو جاتی ہیں ایسا بھی حرام ہے بات میں حساب دینا پڑے گا آپ کو اور یہ پیسہ پھلتا پھولتا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں یہ آنام کا مال پھلتا پھولتا نہیں ہے اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ دینے کا موقع آتا ہے تو ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے خود کہتے ہیں کہ ماف کر دیں ایسا بھی نہیں ہے ہاں وہ خود کہتی ہیں کہ جی میں نے ماف کیا وہ ایک علیدہ بات ہے خود اچھے دل سے لیکن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ماف کرنے کے باوجود بھی دیں یہ شریعت کا حق ہے ان کو دینے کے بعد وہ آپ کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم رکھو تمہارے پاس بھی اتنا نہیں ہے میں تو امیر ہوں میرے پاس پیسہ ہے وہ ایک مختلف بات ہے کہ اس نے خود لوٹا دیا لیکن کسی حال میں بھی بہنوں کو بیٹیوں کو جائدات سے محروم کرنے کا حق کسی مرد کے پاس نہیں ہے کرے گا تو گناہگار ہوگا دنیا میں بھی سامنے آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب شدید ہے پھر تیار ہو جائے اور ہمارے گاؤں تھی ہاتھوں میں تو بچنے کے لیے ان کی شادی نہیں کرواتے ہیں قرآن سے شادی کر دی یہ سب کا سب زمانے جاہلیت ہے یہ حرام ہے ٹھیک ہے نا یہ پوری زندگی اس کو بٹھا کر رکھا بیچاری کو کہ شادی کرائیں گے تو حصہ دینا پڑے گا یہ بھی بالکل حرام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو پورا حصہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے جو شریعت کا حق ہے وہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے